بسم اللہ الرحمن الرحیم محشر کے میدان میں جب کھڑے ہوں گے کس کے سامنے آجے ہوں گے اور سوچے سمجھے ہم کہاں جا رہے ہیں کس کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم وہ ویسے ویل کو آنے والا ہے وہ جب آئے گا سب پتہ چند آئے گا کس کا دین حق پہ ہے بہرحال آئے اپنے نفسوں کو پاک کریں اپنی عبادتوں کو بہتر کریں جو لذت رات کے سجدے میں ہے وہ کسی جیس میں نہیں ہے جو لذت خدا کی بارگاہ میں آنسو بہانے میں ہے کسی میں نہیں ہے خدا نصیب کرے یہ رزق یہ رزق ہے یہ روزی ہے کہ انسان قرآن کی تلاوت کرے یہ رزق ہے یہ بس سمجھے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے میں یوں ہوں میں یوں نا یہ سمجھو کہ نصیب نہیں ہو رہا مانگے خدا سے خدا کیوں نہیں ہے میرے نصیب میں قرآن کی تلاوت کونسی دلتی ہوگا ہی پروردگار کہ میں تیرے کلام کو نہیں پڑھا میں دنیا کے کلاموں کو پڑھتا ہوں ووٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک، ٹک ٹاک، یوٹیوب، سب میری زندگی میں ہے صرف ایک یہ تیری ہدایت کی کتاب میری زندگی میں نہیں ہے میرا قصور ہے مولا کو میں تنا مانتا ہوں مگر میری زندگی میں کلامِ امیر نہیں ہے کلامِ امیر نہیں ہے کہاں ہے کلامِ امیر؟ کہاں ہے مولا میری زندگی میں؟ کتنا میں مولا کو پکارتا ہوں، کتنا ان سے جڑا ہوں، کتنا متصل ہوں کتنا ان سے مانتا ہوں کہاں ہے کلام؟ تین سو پیسٹھ دن میں کتنے دفعہ میں نے نحجر بلاغا کھولا پھر میں مولائی ہوں مولائی تو ہو ہے جو اپنے مولا کے رنگ میں رنگ جاتا ہے خب اب نے آئے وجود کو کلام امیر سے مہتر کرے مولا کا کلام تبرپن آپ کی خدمت میں امام فرماتے ہیں انسان اپنی زبان کے پیچھے بوشیدہ ہے چھپا ہوا ہے یعنی کیا یعنی جب زبان کھولتا ہے تو پتہ چلتا ہے اندر کیا ہے ایسے ہی نہیں آپ کو کسی کو جاننا ہو تھوڑے در بات کرنے متجلد آئے اور خاص طور پر غصے میں اصلی انسان باہر آتا ہے ایسے ہی نہیں غصے میں کیا کیا ہو جاتا ہے طلاقے قتل بیزتیاں ذرا سی بات ہوتی ہے انسان باہر آتا ہے اس لیے جو ہوگا وہ عبارہ آئے گا شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی قرمات امام کی خدمت میں آیا ہے امام سے پوچھا مولا مجھے کوئی نصیت کیجئے میں حج پہ جا رہا ہوں امام نے کہا کہ تعجیل نہ کرنا اجلت نہ کرنا اس نے کہا کہ مولا اچھا کوئی اور بھی نصیت کیجئے امام نے وہی کہا کہ دیکھو اجلت نہ کرنا اس نے تیسری طرح پوچھا مولا کوئی اور بھی نصیت کر دیجئے کہا اجلت نہیں کرنا جلدی نہیں کرنا توڑا سا عجیب شاہ ہو گیا کہا میں اتنی دور سے مولا کے پاس آیا تھا مولا مجھے کہہ رہے گا جلدی نہیں کرنا جلدی نہیں کرنا جلدی نہیں کرنا خلاصہ چلا گیا سفر بیٹا پہلی جگہ اترا سفر میں دسترخان پہ چھا تو کوئی مصری شخص تھا آگے بیٹا بیٹتے ہی شروع ہو گیا یہ وہ یہ وہ آہستہ آہستہ براہیاں گر میں لگا اس سے برداشت نہیں ہوا اس نے براہ میں اس کو بھی بتاؤں کہ میں کون ہوں لیکن اکدم مولا کا کال آیا جلدی خلاصہ تھوڑی در دیکھا تو وہ آہستہ 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 کوفہ کوفہ والے امام کی بات آئی تو امام کے وہ شروع ہو گیا کہا میرا دل چاہ رہا تھا میں اس کو کٹ ڈالوں امام کی بات آئی جلدی نہیں کرنا کہا یہ جلدی نہیں کرنا تب میں سمجھ گیا کہ امام نے مجھے کیوں کہا تھا ہم اپنی زندے ہی میں کتنی زندی ہے ٹھیک ہے انسان ناراض ہوتا ہے نیچنل ہے ہونا چاہیے غصہ غصہ ہی نہیں غصہ ختم ہو جائے غزب ضروری ہے لیکن دشمن کے مقابلے میں اوہ لیکن تھوڑی دے ایک ہوتا ہے بس اور جس امام کی نسبت سے ہاتھ جمع ہوئے ہیں قازم غصہ کو پی جانا اور ویسے بھی روایت میں ہے کہ خدا کو جو گھونٹ قطرے پسند ہیں اس میں سے ایک یہ گھونٹ جو غصہ کو پی جاتا ہے یہ خدا کو پسند ہو جاتا ہے باہر انسان کو ہمیں بھی بڑے آئی جاتے ہیں چھوٹے ان کوشش کرتے ہیں کہ اپنے تک ہی رکھیں باہر دیکھیں شیشے کے آگے بول لو جو بولنا ہے باہر دیکھنا بھڑے دیکھیں اظہار نہ ہو کیوں کیونکہ مو سے نکلا ہوا جملہ پلٹتا نہیں ہے تیر کی طرح ہے انہوں کو چیر دیتا ہے رشتوں کو توڑ لیتا ہے بہتر ہے انسان تحمل کرے ایسا شخص چاہی ہے ایمام کو ایسا شخص یہاں گھر میں جرا سی کوئی بات بچنگ لگی انسان چیزوں کو ڑا کے پھیک دیتا ہے تحمل نہیں اس کے اجاز برداش نہیں ہے مگر بردگار کو دیکھیں کتنا وہ ہمیں برداش کرتا ہے بچہ زد کرے ایک دفعہ دو دفعہ تیسری دفعہ کیا اور میں کتنی زد کرتا ہوں اس کے آگے وہ تو مجھے نہیں پھیکتا اٹھا گیا سیکھیں اس کے رابطے سے دنیا کے رابطوں کو سیکھیں تب سمجھ میں آئے گا خدا کیا چاہتا ہے بس میں سے زیادہ آپ کو فہمت نہیں دوں گا مجھے شفر تولانی ہے خدا آپ کی آنے مقبول کرے پانیوں کی مسئلس ہر شخص بارا جو فہمت کر رہا ہے خدا فہمت کرے ازدارے مطلب زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے آج ہے کل نہیں ہے انسان وقت نکالیں اپنے لئے اپنے لئے آپ خود وقت نکال سکتے ہیں کوئی وقت نہیں لینا کوئی دوڑا سا وقت نکالیں اس کی عبادت کے لئے تو سجدوں کی منعجات کے لئے